بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم پرام اختلاف رہے کے ساتھ میں افتخار کا آدمی اور طاقت کا توازن تبدیل ہو رہے ہواوں کا رخ بدل رہے حکومت کیا کرنے جاری ہے ابھی تحریک انصاف نے مقصود نشستوں کے کیس میں کامیابی کو صحیح طرح انجوائے بھی نہیں کیا تھا کہ ان کے اوپر ایک اور خبر برک بن کر گری ہے کہ سپریم کورٹ میں چار نئے اڈھاک جج لائے جارے ہیں تو اب معاملہ جو ہے وہ اڈھاک ججوں کے ارد گرد گھوم رہا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور بات کس طرف جاری ہے تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اب لڑائی سیدھی سیدھی ہو گئی ہے اس کی میں آپ کو کچھ تفصیل بتاؤں گا دو قسم کی تھیوری چل رہی ہے ایک تو یہ کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ مقصود نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کے آٹھ ججوں نے جو فیصلہ دیا ہے وہ قطعی تسلیم نہیں کیا جائے گا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں دیا گیا اس میں ججوں کی بائیسٹس نظر آئی ہے وہ کھل کر سامنے آئے ہیں اور انہوں نے تحریکین صاحب کو آؤٹ آف دی وی جا کر لیف دیا ہے تو اس لیے اس فیصلے کو ماننے کا کوئی تک نہیں بنتا اسی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اگر سپریم کورٹ کے ججوں نے انسسٹ کیا توہینہ دارہ لگانے کوشش کی تو وہ لگا لیں دوسری تھیوری یہ چل رہی ہے جو مدد مقابل ہیں جو تحریکین صاحب کے کیمپس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تفصیلی فیصلہ جب آئے گا تو وہ تباہی پھیلا دے گا اگر حکومت نے یا الیکشن کمیشن نے اس فیصلے پر عمل نہیں کیا کیونکہ یہ حکمات تو الیکشن کمیشن کو دیئے گیا ہیں کہ مخصور نشستیں تحریکین صاحب کو دے دی جائیں تو اگر الیکشن کمیشن نے آنا کانی کی کوئی ہیپ ایزرٹ کیا فیصلہ نہیں مانا تو پھر الیکشن کمیشن کی خیر نہیں ان کی ایسی تیسی پھیر دی جائے گی تو کیا سپریم کورٹ کے آٹھ درجیز اس پوزشن میں ہیں کہ الیکشن کمیشن کو توہینے عدالت کا نوٹس دے سکے ان کے خلاف توہینے عدالت کی کاروائی کر سکے یا الیکشن کمیشن کو کوئی سزا دے سکے ان کے خلاف کوئی کانونی کاروائی کر سکے تو اس پر بات کریں گے اور کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں اسی کیمپ کے لوگ کے جو تفصیلی فیصلہ آئے گا وہ اتنا خطرناک ہوگا کہ یہ جو آٹھ فروری کو عام انتہابات میں دھاندلی کی تحقات کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دی گئی ہوئے یہ درخواست بھی غیر محصر ہو جائے گی یعنی یہ آٹھ جاج پاکستان کی قسمت کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں تو یہ دو قسم کی تھیوری چل رہی ہے اب جو معاملہ ہے اڑھاک ججوں کا چار اڑھاک جج لگانے کی تجویز آئی ہے جناب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے مقدمات کی تعداد پاکستان کی تاریخ میں اس وقت سب سے زیادہ ہے اور ظاہر ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو اگلے دو تین ماہ میں ریٹائر ہوں گے ان کے اوپر ایک بڑا برڈن ہے بوجھ ہے مقدمات کی تعداد زیادہ ہونے کا جب وہ لٹائے رہوں گے تو ان کے کیریئر میں یہ داغ رہے گا کہ جب وہ چیف جسٹس تھے تو وہ سپریم کورٹ کے کیسز نہیں نپٹا سکے تو انہوں نے مخصور نشستوں کا فیصلہ آنے سے پہلے یہ تیہ کر لیا کہ اڑھاک ججز لگائے جائے تاکہ جو مقدمات ہیں ان کو تیزی سے نپٹایا جائے تو انہوں نے چار ججوں کے نام تجویز کیے ان میں سے ایک جج نے تو مادت کر لیا کہ ان کا نام جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ہٹ کیا گیا ہے سوشل میڈیا ٹرولرز نے ان کو بہت بیزت کیا ہے گر تو وہ سارے ججوں کو رہے ہیں لیکن ایک جج حمد ہار گیا ہے کیونکہ وہ اس وقت فلائی کام کر رہے ہیں اور فلائی کام کے لیے انہیں لوگوں سے ملنا پڑتا ہے فنڈز کٹھے کرنے پڑتے ہیں دوسرے لفظوں میں وہ عمران خان کے نقشہ قدم پر رہے ہیں عمران خان بھی یہی کام کرتے رہے ہیں تو چندہ مانگنا عطیہ لینا ہو تو پھر کسی سے کوئی بیعر نہیں رکھنا چاہیے تو ان کو شاید لگتا ہے کہ ان کو پرابلم آئے گی اپنے فلائی کاموں میں اور دوسرا سوشل میڈیا پر جو بیشن ہوئی ہے تو وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں دوسرے جسد مقبول باقر ان کا بھی نام تھا ابھی تک انہوں نے نہ ہاں کی ہے یا نہ کی ہے دو جج باقی رہ گئے ہیں تو اگر یہ دو جج ان کا نام فائنل ہو جاتا ہے انیس جولائی کو جو سپریم ڈیوڈیشل کانسل کا اجلاس ہوگا اس میں یہ دو جج اڈھاک جج کے طور پر لے لیے جاتے ہیں جو اس بات کا امکان ہے کہ وہ لے لیے جائیں گے تو چار ججوں کی شبولیت سے سپریم کورٹ کی جو پاور سٹرکچر ہے جو حیعت ہے وہ تبدیل ہو جائے گی اس وقت سترہ جج ہے چار جج ایڈ ہوں گے تو اکیس ہو جائیں گے تو اس وقت جو خبریں چل رہی ہیں ان میں ایک جج انکار کر چکے ہیں دو اقرار کر چکے ہیں اور ایک نے بھی نہ ہاں کی ہے یا نہ کی ہیں تو چلیں اگر ایک جج انکار بھی کر دیا ہے تو اس کی جگہ پر کسی اور جج کا نام ڈال کر چار پورے کر دیا جائیں گے اور اس میں آپشن یہ بھی ہے کہ آپ ہائی کورٹ کے کسی جج کو جو سٹنگ جج ہو اس کو بھی اپلیفٹ کر کے سپریم کورٹ میں لے جا سکتے ہیں تو اب اڈھاک جج لگانے کی جو وجوہات ہیں ان میں ایک تو بڑی واضح ہے کہ سپریم کورٹ کے اوپر مقدمات کا بوجھ ہے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب انہیں نپٹانا چاہتے ہیں پھر ان کے جو مخالفین ہیں وہ باقی کی باتیں کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں جسس قاضی فائز صاحب اقلیت میں رہ گیا ہے ان کے پاس ان کے نکتہ نظر سے اتفاق رکھنے والوں کی تعداد کم ہو گئی ہے تو وہ اور جج لے کر آئیں گے پھر بہت سے عام کیسز ہیں خاص کر عمران خان کے کچھ کیسز ایسے ہیں جن کی اپیلیں اب سپریم کورٹ میں جانی ہیں جو اسلامہ رائے کورٹ سے انہیں اعلیم ملا ہے سائفر کیس میں توشہانہ کیس میں ان کے سزائیں کال ادم قرار دی گئی ہیں ان کے خلاف جو حکومت کی اپیل آئے گی وہ سپریم کورٹ میں آئے گی اس کے لئے مخصور نشستوں والا معاملہ ہے جس میں فلک کورٹ نے فیصلہ دیا ہے اس پہ رویو کی درخواست دائر کر دی گئی ہے تو اب سوال یہ کہ اڈھاک جج کن کو لگایا جا سکتا ہے یہ کون ہوتے ہیں ان کے اختیارات کیا ہیں تو اڈھاک جج وہ جج ہوتے ہیں جن کو سپریم کورٹ سے ریٹائر ہوئے ابھی تین سال کی مدد پوری نہ ہو وہ دوبارہ اڈھاک جج لگایا جا سکتے ہیں ان کے پاس وہ تمام اختیارات ہوتے ہیں جو اس وقت سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے ججزوں کے پاس ہیں یہ ہر قسم کا کیس سن سکتے ہیں ہر قسم کے بینچ میں شامل ہو سکتے ہیں فل کورٹ کا بھی حصہ بڑھ سکتے ہیں تو یہ وہ سارے سوال جو آپ کے ذنبے تھے کہ اڈھاک جج کا جو اختیار ہے وہ کیا ہے تو اڈھاک جج کا مطلب وہ تمام اختیارات جو اس وقت جسٹس قاضی مریب اختیار کے پاس ہے وہ اختیارات تمام اڈھاک ججوں کے پاس بھی ہوں گے تو یہاں بات کلیر ہوگی اور اس میں کوئی قدگر نہیں کہ کتنے اڈھاک جج لگایا جا سکتے ہیں چار بھی لگایا جا سکتے ہیں آٹھ بھی لگایا جا سکتے ہیں دس بھی لگایا جا سکتے ہیں اس کا فیصلہ ہے جو اڈیشنل کمیشن نے کرنا ہے اب جو اڈیشنل کمیشن میں نو میمبرز ہوتے ہیں ان نو میمبرز میں اس کی جو فارمیشن ہے اس کے مطابق ایک تو لاؤ منسٹر ہوتے ہیں وزیر قانون ایک اٹاری جنرل ہوتے ہیں ایک چیف جنسز قاضی فائز عیسیٰ خود ہے اور چوتھ ہے پاکستان بار کانسل ہے پاکستان بار کانسل جو ہے وہ محمد اللہ منسٹر کے ساتھ ان کی کافی قربت ہوتی ایک ریٹائر یا سیڈنگ جج جس کو چیف جنسز نامزد کرتے ہیں اور دو ہائی کورٹ کے جنسز ہوتے ہیں چیف جنسز اور دو سپریمی کورٹ کے سینئر ترین جنسز ہوتے ہیں تو اس میں مرسور علی شاہ اور ملیب اختر ہیں شامل جو کہ بظاہر اپوزشن سمجھ آتی ہے تو جوڈیشنل کمیشن میں تو قاضی فائز عیسیٰ کا جو گروپ ہے یا وہ ہم خیال لوگ زیادہ ہے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ اڑھاک ججز کو وہ تحینات کرا لیں گے دوسرا کیا اس کمیشن نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ان کو رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا تو بالکل نہیں چیف جنسز نے صرف مشاورت کرنی ہوتی ہے وہ مشاورت کے پر بند ہے نام وہ سجیسٹ کرتے ہیں کوئی اور سجیسٹ نہیں کر سکتا تو وہ کوئی بھی جج لے سکتے ہیں تو انیس اولائی کو آپ کو اور ججوں کے نام بھی سامنے آ سکتے ہیں اگر جسٹس ریٹائر مقبول باکر جنہوں نے بھی نہ ہاں کی ہے نہ نہ کی ہے وہ راضی ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے ان کا نام ہوگا ورنہ ان کے جگہ کوئی اور آ جائے گا اس کے لئے جسٹس مشیر عالم جنہوں نے انکار کر دیا ان کے جگہ کوئی اور جائے جائے گا دو جج ہاں کر چکے ہیں سردار تارک مسعود اور مدر عالم میاں خیل تو یہ ہے وہ طاقت کا توادن جو سپریم کورٹ کے اندر قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے دوسری طرف دیکھیں گے کہ وہاں پہ کیا معاملہ ہے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کہاں کھڑی ہے وہ مقصور نشطوں کے فیصلے کے آنے کے بعد ایک پیچ پر آئے ہیں ریاکشن بڑا سخت دیا ہے پی ٹی اے پر پابندی لگانے کی بات ہو رہی ہے آرٹیکل سکس لگانے کی بات ہو رہی ہے تو یہ اہم جو معاملہ سامنے آئے ہیں یہ اسی لئے سامنے آئے ہیں کہ فیصلہ کر لیا گیا کہ یا آپ نہیں دے یا گاک نہیں تو حکومت نے تمام آپشن استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو استصادم کی جو وجہ بنیادی طور پر وہ وہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ جج جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا ہے آہ اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ خود کو کافی دباؤ بھی محسوس کر رہی تھی ایک کمپینج جو جو کی طرف سے چلائی جا رہی تھی اور شکایت کی جا رہی تھی کہ جو ادارے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں اور اشارہ جو ہے وہ آہ اسکری قیادت کی جانب اور ان سے ریلیٹڈ اداروں کی جانب تھا تو اس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کافی دباؤ میں نظر آ رہی تھی اور اگر وہ تھوڑا بہت کوئی ایکٹیویٹی کر بھی رہے تھے تو اس سے انہوں نے خود کو پیشی اٹھا لیا تاکہ ججوں کو کوئی شکایت پیدا نہ ہو لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اسٹیبلشمنٹ بیک سوٹ پر چلی گئی اور جج جو ہے وہ آہ کھل کر سامنے آگے اور یہ دباؤ اس لیے ڈالا گیا کہ وہ اپنی مرضی کے فیصلے کر سکیں اور شاید یہ ایک لانگ ٹرم پلیننگ تھی جو انہوں نے پچھلے ایک سال میں تہہ کی کہ اب کیا کرنا ہے کس طرح ہم نے پی ٹی اے کو ریلیف دینا اور کس طرح عمران خان کو جیلو سے نکالنا تو اس کے لیے سب سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کیا گیا سے نکالے گئے ہیں اسی سٹیٹیجی کے اوپر عمل کرتے ہو نظر آ رہے ہیں کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو ان کے اوپر الزامان لگا لگا کر ان کو بیک فوٹ پر رکھا یہی کام ججوں کے ذریعے کرایا گیا ہے جب یہ کام ہو گیا اسٹیبلشمنٹ بیک فوٹ پر چلی گئی تو نظر آ گیا کہ اپنی مرضی کے فیصلے آنا شروع ہو گئے تو کہتے ہیں گل بند گئی لڑائی بند گئی ہے حصہ اب آتے ہیں جو حکومت نے پی ٹی پر پر بندی لگانے کی بات کی اس کے حوالے سے اب ادھرہ یہ دعویٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اتحادیوں سے سلام مشورہ کر رہے ہیں اس سے پہلے یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے پی ٹی پر پر بندی کا آرٹیکل سس کا اس میں اتحادیوں کے سلام مشورے شامل ہیں اور یہ بات کے سیاد تک دوسری تھی کیونکہ جو تین بڑے ہیں پرائیم نسٹر پریزیڈنٹ اور آرمی چیف ان کے حوالے سے یہ اب اس میں کمیٹمنٹ ہے یہ ہم اور بڑے فیصلے کر چکے ہیں تینوں ایک پیج پر ہیں اس لئے حکومت اب جو فیصلے کر رہی ہے جو علانات کر رہی ہے اس میں ان تینوں کی رضا مندی شامل ہے لیکن جو پارٹی کے معاملات ہیں جہاں پارٹیاں ظاہر پلٹیکل پارٹیاں انسانی حقوق کا مسئلہ ہے اور وہ فیس سیونگ کے لیے اگر اس کو اپوز نہیں کریں گی تو یہ پھر ان کے ٹریک ریکارڈ کے لیے یعنی برا ہوگا تو اتمام حجد کے لیے اب پارٹیوں نے مخالفت کا اعلان کیا یا وہ کر رہی ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم سے پوچھا ہی نہیں گیا اور ہم نہیں چاہتے پبندی لگے تو کل کو اگر ان کے اوپر کوئی شکوہ شکایت آئے گا بھی تو وہ کہیں گے ہم نے تو مخالفت کی تھی تو یہ ٹریک ریکارڈ درست رکھنے کے لیے یا فیس سیونگ کے لیے آپ کہہ لیں کہ مخالفت کی جا رہی ہے اب حکومت نے اس پہ اپنے ارادے تو ظاہر کر دی ہیں اور وہ حکومت کہتی ہے کہ روک سکوہ تو روک لو یہ پبندی والا معاملہ اس پہ انٹرنیشنلی بھی اس کے اوپر آواز بلند ہوئی ہے امریکہ نے بھی اس کے اوپر تشویش کا اظہار کیا اور اس پر مسلمین نور بڑی سٹھ پٹا رہی ہے کہ دیکھو عمران خان نے پبندی لاندی گرلہ ہی تو ان کے جو سہولتکار ہے وہ میدان میں آگئے ہیں اور وہ اس کے اوپر چلا رہے ہیں اب سوال یہ کہ کیا یہ جو فیصلہ ہے مقصود مشستوں کا اس کے اوپر حکومت سپیکر یا لیکشن کمیشن کوئی بھی اس کے اوپر عمل درامت نہیں کرتا تو اس کا انجام کیا ہوگا اس سے پہلے بھی ماضی میں سپریم کورٹ بہت سے فیصلے دے چکی ہے لیکن ان پر امپلیمنٹ نہیں ہوا تو عدالت جو ہے وہ یہ کر سکتی ہے کہ اپنے فیصلے دے سکتی ہے عمل درامت کے لیے اسے انتظامیہ کی ضرورت پڑتی ہے اس کے بغیر وہ اپنے فیصلے امپلیمنٹ نہیں کرا سکتی کسی صورت نہیں کرا سکتی اور اس کیس میں تو حکم دیا گیا ہے لیکشن کمیشن کو اور لیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک آئینی اور خود مختار ادارہ ہے تو اب جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ تفصیلی فیصلے میں بہت کچھ آ سکتا ہے اگر لیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت نہیں کیا تو سپریم کورٹ تباہی پھیر دے گی تو وہ کیا تباہی پھیرے گی یعنی اس سے زیادہ وہ کیا کر سکتی ہے کہ وہ کہے کہ توہین دالت ان کے اوپر لگائی جا سکتی ہے تو توہین دالت تو بڑی دور کی بات ہے آئینی ادارے یا اس کے سربراہ کے اوپر توہین دالت نہیں لگائی جا سکتی اور اس میں جو آئین اور قانون ہے وہ پوری طرح تحفظ دیتا ہے اور چیف الیکشن کمیشنر کو ہٹایا بھی نہیں جا سکتا اس کے لئے ذریعے بھی ایک ریفرنس سپریم جلوشن کانسل بھیجا جاتا ہے اور وہ اس بات کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ ایک آئینی خود مختار ادارہ ہے اس کے حالے سے سپریم کورٹ ریمارکس دے سکتی ہے ان کے کردار کے اوپر سوال اٹھا سکتی ہے ان کو برا بلا کہہ سکتی ہے ان کو تو اگر آسان زبان میں کہا جائے تو ان کو گالم گلوش کر سکتی ہے لیکن اس سے ہلا کچھ نہیں کر سکتی ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی تو وہ کیا فیصلہ کر دیں گے تو اگر وہ توہینی دالتی کاروئی کریں گے تو بھی یہ آئین اور قارون کے خلاف ہے اس سے پہلے ماضی میں سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو حکم دیا تھا کہ فلاہ طریقہ الیکشن کراو تو نہیں ہوئے تھے تو کیا عمرتہ بدیال صاحب نے الیکشن کمیشن کو کوئی فاسی کا حکم دے دیا تھا وہ نہیں دے سکتے تھے اس طرح بدیالتی الیکشن کرانے کا بھی ایک بڑا واضح آرڈر جاری کیا گیا اس پر بھی الیکشن کمیشن نے کہا ہم نہیں کرا سکتے تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنے جو اس کے قائد و ضعبت ہے جو اس کا آئین ہے وہ اس کا پابند ہے جو اس کے پاس آئین نے اس کے اخترار دیے ہوئے ہیں تو سپیکر بھی پابند نہیں ہے کہ وہ یعنی ایکسپٹ کر لیں کہ فلانے خلف نامہ دیا فلانے دیا اور آج سے یہ سننی اتحاد کونسل کے نہیں آج سے پی ٹی اے کے لوگ ہیں تو وہ بھی پابند نہیں ہے وہ بھی پوچھ سکتے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں سپری پورٹ کو بھائی مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی اور میں اس کو اپنیلیمنٹ نہیں کر سکتا الیکشن کمیشن کا فیصلہ وہ مانیں گے تو اس میں بھی چونکہ فیصلے کے اندر بہت سارے سکم ہیں تو لوگ انتظار کریں تفصیلی فیصلے میں کیا وہ تمام جو سکم اس وقت ہمیں نظر آتے ہیں کیا وہ دور کر دیا جائے گا کیا بتا دیا جائے گا کہ یہ آئین کے آرٹیکل فلاہ کی خلاف ورزی ہوئی ہے اس فیصلے میں اتنے ابحام اس وقت موجود ہے کہ اگر کوئی غیر جانتداری سے فیصلہ دیکھے گا تو وہ اس کو اڑا کے رکھ دے گا سپریم کورٹ کو سبگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا تو بظاہر اس وقت کورٹ کے اندر عمراندار ججوں کی تداد زیادہ ہے بیلنس جو ہے وہ آؤٹ ہوا ہوا ہے آہ سترہ جج ہوتے ہیں ان میں سے تیرہ جج فل کورٹ میں بیٹھے تھے ایک جج جو ہے وہ بیمار ہیں اور تین جج جنہیں حالی میں آہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جیسس اور لاہورہ ہائی کورٹ کے چیف جیسس اور ایک سینئر جج لاہورہ ہائی کورٹ کے ان تینوں کو سپریم کورٹ کا جاج بنا کر بھیجا گیا ہے تو اب یہ تین ڈالنے کے بعد ان کو بھی فل کورٹ میں نہیں ڈالا گیا تھا جب ان فیوچر آہ کوئی فل کورٹ بیٹھے گا تو یہ ظاہر ہے اس کا حصہ ہوں گے اور جسس مسرط علالی صاحبہ آپریشن ہو رہا تھا سٹنڈ ڈالے گئے تھا میرا خیال ہے وہ شاید اب آہ چھوٹیوں پر ہیں وہ بھی اگر بینچ کے سب بن جاتی ہیں اور یہ تین جج بھی آ جاتے ہیں ان میں سے ایک آج جج کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ شاید قاضی فائد عیسیٰ کے نکتر سے اتفاق نہیں رکھتا یا وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ جج ہے کیونکہ ان کو بھی شکایت ہے کہ ان کی فیملی کا ایک معاملہ سوشل میڈیا کے زیرند بنایا گیا تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے تو آٹھ سے وہ نو جج ہو جائیں گے اور باقی کے جو ججوں کی تعداد ہے یہ آٹھ ہو جائے گی سب ملا لیے جائیں اور چار جج آنے کے بعد وہ تعداد بارہ ہو سکتی ہے تو یہ بارہ نو کی یا گیارہ دس کی ایکویجن آہ ہو جائے گی تو پھر آسانی ہو جائے گی آہ چیف جسس قاضی فائد عیسیٰ کو اپنے نکتہ نظر کے مطابق فیصلے کرنے کی ازادی مل جائے گی جو اس وقت تحریکین صاحب الزام لگا رہی ہے کہ قاضی صاحب کو امپاور کیا جا رہا ہے اور قاضی صاحب اگر امپاور ہو گئے اور پھر وہ عمران صاحب کی منجی ٹھوک دیں گے تو عدلیہ میں نمبر گیم بدلنے جا رہا ہے آہ نئے جاج آئیں گے تو اس کے بعد صورتحال بہت تبدیل ہو سکتی ہے تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے اب اس میں جو حکومت کے وزراء ہے آہ اس آگڈار اور خواجہ صرف آج انہوں نے کہا کہ ہم نے ابھی پوندی لگائی نہیں ہے ہم پہلے تحادیوں سے مشاورت کریں گے اس کے بعد پوندی لگائیں گے تو اس کو بعض لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید آہ مسلمی نمبر بھی دوڑ گئی ہے اور پوندی لگانے کا فیصلہ واپس لے لیا تو ایسا نہیں ہے بڑی اہم ملاقات ایک کل آرمی چیف اور صدر کی بھی ہوئی اور پھر پرائم ریسل سے بھی ملاقاتیں ہوئیں اور پھر دو تی ملاقاتیں پچھلے دو تی دنوں میں نواز شیف کے ساتھ بھی ہو رہی ہیں تو یہ پوری صورتحال کو پورے سیریو کو دیکھیں تو ایک بڑی جو لڑائی ہے وہ آہ دس مورم کے بعد جو ہے وہ عدالتوں کے اندر شروع ہو رہی ہے اور آہ پھر دیکھنا ہے کہ کیا صورتحال کوٹ کے آٹھ ججز جو ہیں آہ وہ اپنا فیصلہ ایمپلیمنٹ کرانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا پھر حکومت جو ہے وہ اس سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوتی ہے ایک اور ہم واقعہ کل بنو چھاؤنی پر دہشت گردوں نے حملہ کیا ابتدائی انطلاعات ہمیں مل گئی تھی کہ آہ وہاں پر کوئی اٹیک ہوا ہے اور چھاؤنی کی دیوار سے دہشت گردوں نے گاڑی آہ ٹکرائی ہے اور اندر داخل انہیں کوشش کیا ہے اس کے بعد اس کوشش کو نکام بنا دیا گیا ہے لیکن جو آج جیٹیل سامنے آئی ہے وہ جو آئیس پی آر نے جاری کی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کل یعنی پندرہ جولائی کی صبح چار مجھ کر چالیس منٹ پر دس دہشت گردوں نے بنو چھاؤنی پر حملہ کیا داخل انہیں کوشش کی اور ایک برو سے بری گاڑی انہوں نے چھاؤنی کی دیوار سے ماری اور وہ دیوار اڑ گئی آہ چونکہ وہاں پر ایک دیوار تھی اور ایک آہ بنی ہوئی تھی پکٹ چوکی بنی ہوئی تھی تو وہاں آٹھ ایل کار شہید ہو گئے آہ اس کے جواب میں سیکورٹی فورسز نے کاروائی کی اور تمام دہشت گردوں کو چن چن کر مار دیا گیا اس حملے کا جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ حافظ گل بہادر گروپ کو کہا جاتا ہے وہ پہلے بھی پاکستان کے اوپر حملے کر چکا ہے یہ وہی حافظ گل بہادر ہے جو کہ ایک زمانے میں آہ بیت اللہ محصول اور گل بہادر یہ وہ ہے جو پاکستان کا ایک اساسہ سمجھے جاتے تھے آہ ہماری چند گلتیوں میں سے ہیں کہ ان کو پروان چڑھایا یہ افغان جہاد لڑنے والے لوگ تھے اور لیکن پھر پاکستان کے اندر ہی انہوں نے اس طرح کے حملے شروع کر دیئے اور ان کا بنیادی طور پر انڈیا کے ساتھ بڑا پرانا ایک کنیکشن ہے اور اب یہ تمام کاروائیاں آئی اس پیار کے مطابق افغانستان کے اندر سے کی گئی ہیں یعنی وہاں سے دہشت گرد آئے اور انہوں نے پاکستان کے اندر گھس کر حملہ کیا کیونکہ محرم الحرام کے یہاں میں تو دہشت گردی کا کوئی بڑا منصوبہ اس موقع پر دہشت گرد بناتے ہیں تاکہ لوگوں میں خوف پھلایا جائے تو اس قسم کی ایک اور کاروائی ڈی آئی خان میں بھی کی گئی ہے ایک رورل ہیلتھ سینٹر پر فائرنگ کی گئی ہے جہاں پر دو لیڈی ہیلتھ ورکر اور دو بچوں سمیت پانچ شہریوں کو مار دیا گیا جب یہاں پر دہشت گردوں نے اٹیک کیا تو وہاں بھی جو ہے وہ سکورٹی فورسز پہنچی اور انہوں نے تین دہشت گردوں کو مار دیا لیکن جوابی فائرنگ میں دو اہلکاروں کی شہادت ہو گئی ہے تو یہ ایک اور بڑا دہشت گردی کا واقعہ ہے اور اس کے علاوہ ایک اور واقعہ ٹانگ کے علاقے تھانہ ملازعی کی حدود میں پیش آیا ہے جہاں پر ایک پرائیوٹ سراغ سا ٹیم اور خوجی کتوں کو ناملو مسلح فراد نے پہاٹ جاتے ہوئے گواہ کر لیا اس میں جو ڈی پیو ٹانگ ہے ان کے مطابق سلامت شاہ نامی شخص کی گھر پر ڈکیتی ہوئی تھی تو اس نے ایک پہاٹ کی پرائیوٹ کامپنی کو ہائر کیا جنہوں نے پانچ شراغ رساں بھیجے جن کے ساتھ کتے بھی شامل تھے جاسوس کتے تو ان سب کو راستے میں اگواہ کر لیا گیا اس طرح ایک اور واقعہ سلطنت امان کی امام علی مسجد میں پیش آیا جہاں پر دہشت گردوں نے مسجد کے اندر گس کر فائرنگ کی اور چار پاکستانی اور ایک ہندوستانی سبیت نو افراد کو شہید کر دیا ہے فائرنگ کے واقعے میں پچاس پاکستانی زخمی ہوئے ہیں پاکستانی صفیر نے اس واقعے کی تصدیق کیا ہے کہ دہشت گردوں میں مسجد میں خواتین اور بچوں سبیت دیگر نمازیوں کو یرگمال بنا لیا تھا امانی پولیس نے کاروائی کر کے ان کو وہاں سے بازیاب کر رہا ہے اور یہ ذرائع کہتے ہیں یہاں بھی مجلس سے ازاہ ہو رہی تھی اور سات سو سے زائد افراد موجود تھے جن میں زیادہ پاکستانی کمیونٹی کے لوگ شامل تھے اس کے لئے نیب ٹیم نے توشہ آنا نیا ریفرس میں بانی پی ٹی ایر مشہ بیو سے تفتیش کا تیسرا دور مکمل کر لیا ہے نیب کی ٹیم نے اڈیالا جیل میں عمران خان اور مشہ بیو سے دو گھنٹس زائد تفتیش کی ہے نیب نے دونوں کا آٹھ اٹھ روزہ ریمانڈ بھی حاصل کر رکھا ہے اس کے علاوہ ایک اور ٹیم جو نو میں ایک مقدمات کی تفتیش کر رہی ہے انہوں نے بھی ڈیالا جیل میں عمران خان سے تفتیش کا ایک اور مرحلہ مکمل کر لیا ہے اس کے علاوہ جناہ ہاؤس اور دیگر گیارہ مقدمات میں خان سب کا دس روزہ ریمانڈ دیا گیا اس کی تفصیلات جاری کر دی گئی ہے انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں تو وہ معافی کیوں مانگے ان کے وقلہ نے جسمانی روانڈ کی درخواستوں کی مخالفت کی ہے ملزم پر جدید ڈیوائس کے ذریعے مجرمانہ سازش پھلانے کا الزام ہے پولیس نے تحقات مکمل کرنے کے لیے وائس میچنگ ٹیسٹ سمیت دیگر تفتیش کرنی ہے انصاف کے حصولوں کو مدر نظر رکھتے ہوئے تفتیش کے عمل میں خلل نہیں ہونا چاہیے تو تمام مقدمات میں ان کا دس دن کا جسمانی روانڈ دیا گیا ہے پچیس ہولائی کو انہیں ویڈیو لنک کے ذریعے دوبارہ پیش کیا جائے گا اب تک کے لیے اتنے آپ سے ملکات ہوتے گئے ویلوگ اپنا گرد نور کے لیے بہت خیار لگے